ایسٹرز نیمنگ تو ایسٹرز کاربوگزیلک ایسٹ کے ڈیرائیوٹیوز ہیں اور کیسے بنتے ہیں کہ اگر کاربوگزیلک ایسٹ کا او ایچ this is کاربوگزیلک ایسٹ جرنل فارمولا اور یہاں پہ اس کا او ایچ ہم کسی الکاکسی گروپ سے ریپلیس کر دیں تو یہ بن جائے گا ایسٹر یعنی اب یہ ہو جائے گا اور c double bond o پھر اس کے بعد o and o is bonded to an alkyl group تو یہ ایسٹرز کا فنکشنل گروپ this is کاربوگزیلک ایسٹر this is ایسٹر اب ان کی جو ہم نومنکلیچر کریں گے تو نومنکلیچر میں remember پہلے نام لکھا جائے گا اس الکاکسی گروپ میں جو alkyl گروپ ہے just اس alkyl کا نام لکھا جائے گا اور پھر باقی جو ہے یہ جو سارا ہے this one اس کا نام لکھا جائے گا یہ سارا اس کا نام لکھا جائے گا تو یہ alkyl اور یہ اس کا سارا نام تو example سے اس کو سمجھتے ہیں یہ پہلا example آپ دیکھ لیں جو alkyl ہے تو وہ methyl ہے اور یہ جو سارا ہے اس کو ہم لکھیں گے alkyno 8 یہاں پہ دیکھیں this is alkyl اور alkyno اور a,t,e کا اضافہ کریں گے alkyl, alkyno 8 اب alkyl جتنے کاربن اس میں ہے اس کے مطابق اس کا نام اور alkyno 8 تو alkyne کے جتنے کاربن ہیں اور o,a,t,e اس کے بعد لگا دیں گے تو یہ جو example ہے یہ ہوا methyl اور یہاں پہ اب دو کاربن ہیں تو دو کاربن والا ایتھے تو یہ ایتھے نو ایٹ میتھائل ایتھے نو ایٹ تو یہ اس کا ایوپیک نیم ہوا the next one اب یہاں پہ جو alkyl گروب ہے وہ دو کاربن والا ہے تو یہ ایتھائل ہوا اور یہاں پہ یہ again دو کاربن والا ہے تو ایتھے نو ایٹ ہوا تو اس کا نام ہو جائے گا ایتھائل ایتھے نو ایٹ the next one next میں جو alkyl گروب ہے وہ ہے میتھائل اور باقی جو گروب ہے alkyno ایٹ تو وہ ایک کاربن والا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا میتھائل اور ایک کاربن والا تو میتھینو ایٹ میتھائل میتھینو ایٹ یہاں پہ next میں دیکھیں میتھائل ہے اور باقی یہ سارا گن لیں کہ یہ کتنے کاربن کا ہوگا تو one two three four تو یہ ہو جائے گا میتھائل یہ یلو ہی لکھتا ہوں اور باقی بیوٹینو ایٹ بیوٹینو ایٹ تو میتھائل بیوٹینو ایٹ آج اب یہاں پہ دیکھیں اب اگر آپ دیکھ لیں تو جو الکائل گروپ ہے وہ تین کاربن والا ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو الکینو ایٹ گروپ ہے تو وہ دو کاربن والا ہو گیا ہے تو اس طرح سے اب یہ ہو جائے گا پروپائل ای تھینو ایٹ لیکن یاد رکھیں پروپائل جو ہے وہ ان برانچ ہے تو اس کو ہم ان پروپائل بیوٹینو ایٹ ان پروپائل بیوٹینو ایٹ یا پھر ون پہ اٹیج کر دو کہ ون پروپائل بیوٹینو ایٹ ون پروپائل اور باقی جو ہے دو کاربن تو ای تھینو ایٹ آج اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہوا ای تھائل سیمپل اور باقی اب یہ گروپ ہے یہ برانچٹ ہے تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا وان ٹو تھری پہلے تو نام اس کا لکھنا ہوگا تو یہ ہو جائے گا ای تھائل اور اب یہاں پہ ٹو می تھائل لگ دو گے بیکاس ٹو پہ یہ برانچ موجود ہے ٹو می تھائل اور تین کاربن کا چین ہے تو پروپینو ایٹ ٹو می تھائل پروپینو ایٹ نیکسٹ نیکسٹ ون اگر ہم دیکھ لیں تو اب یہاں پہ ہمیں جو الکائل گروپ میرلا ہے تو وہ اس فارم میں ہے دیٹیز آئیسو پروپائل کیونکہ سیکنڈ کاربن سے وہ اکسیجن سے بانڈڈ ہے اور یہاں پہ جو الکینو ایٹ ہے وہ ٹوٹل تین کاربن کا ہے اب جب ہم آئیو پیک نیم کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ ون ٹو تری یعنی یہ جو ہے ٹو پروپائل ٹو پروپائل اور یہ تین کاربن سے پروپینو ایٹ پروپینو ایٹ ٹو پروپائل پروپینو ایٹ یا آئیسو پروپائل پروپانو ایٹ ٹو پروپینو ایٹ اسو موسیقی